پاکستان میں بیٹھے آتنکی سرگنا ہر وقت ہندوستان کے خلاف ناپاک سازشوں کو انجام دینے کی فراق میں جھٹے رہتے ہیں ناکپور پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ اس بار آتنکی سنگٹھن جیش محمد کا نشانہ آر ایس ایس پر ہے آتنکیوں کی ناپاک کردود کا ہوا خلاصہ جیش محمد کے نشانے پر ہے ناکپور آر ایس ایس ہیڈکورٹر کی آتنکیوں نے کیر رہ کی اس سازش کا سراغ ملا ہے ایک گرفتار آتنکی سے پاکستان پرست آتنکی ایک بار پھر ہندوستان میں اپنی ناپاک سازشوں کو انجام دینے کی کوشش میں ہیں لیکن سرکشہ بلوں کی سترکتہ سے سمجھ رہتے اس پلان کی پول کھل گئی جس کے بعد ناکپور میں پولیس نے سرکشہ بیوستہ کڑی کر دی یہ کی کچھ ایسی انفرمیشن آئی تھی کہ کچھ جیش محمد کے کچھ ٹیرسٹ ناکپور میں کچھ ٹھکانوں کی ریکھی کیے تھے اس جانکاری یہ آنے کے بعد ہم نے اپنی کاروائی شروع کی ہے اور ہم نے ایک انلافل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت ایک گناہ ہم نے ریجسٹر کیا ہے اور اس کو کرائیم برانچ انیویسٹیگیٹ کر رہی ہے پولیس سرکشہ کارنوں سے معاملے پر زیادہ جانکاری نہیں دے رہی ہے لیکن سوتنوں کے حوالے سے خبر ہے کہ جمہو کشمیر کا رہنے والا ایک شخص پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ناکپور آیا تھا اس دوران اس شخص نے ناکپور میں کئی سمویدن شیل عراقوں کی ریکھی کرنے کی کوشش کی تھی اس میں آر ایس ایس کے ریشم باغ میں موجود ڈاکٹر ہیڈ گیوار سمرتی مندر پریسر کا نام بھی شامل ہے اسی آتنکی کو حالی میں جمہو کشمیر میں گرفتار کیا گیا ہے آتنکی گرینٹ کے ساتھ پومپور میں گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے آتنکی سے پوچھتاچ کی اسی پوچھتاچ میں آتنکی نے جیش کے اشارے پر ریکھی کرنے کی بات قبولی ہے اس کھلاسے کے بعد ناکپور پولیس معاملے پر الٹ ہے جانچ کا ذمہ کرائیم برانچ کو سوپ دیا ہے اس کے ساتھ ہی آتنکی سے پوچھتاچ کر ماملے میں اور جانکاری جھٹائی جا رہی ہے موسیقی